یہاں پر ہم نے اندر والی بیکر کو کوکنگ آئل سے بھرا ہے اور جیسے جیسے دونوں بیکر کی بیچ کا اسطحان کوکنگ آئل سے بھرتا ہے اندر والا بیکر ادرش ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ کوکنگ آئل پانی دو اچھی کوالٹی کے بورسل کے بیکر چاہیے ایک چھوٹا ایک بڑا اب سب سے پہلے آپ چھوٹی بیکر کو بڑے بیکر کے اندر رکھیں اور آپ اس چھوٹی بیکر کو ابھی بھی دیکھ پائیں گے اس کے بعد میں آپ اندر والے بیکر کو سادے پانی سے بھریں ابھی بھی آپ کو پانی اور چھوٹا والا بیکر دکھائی دے گا اب دونوں بیکر کے بیچ کا جو گیپ ہے اس کو بھی پانی سے بھریں گے اور بڑے والے بیکر کو اوپر تک اگر آپ لبا لب پانی سے بھی بھر دیں گے اس کے بعد بابزود آپ اندر والے چھوٹے بیکر کو دیکھ پائیں گے اب اس پریوک کو ہم دوبارہ دھو رائیں گے پر اس بار پانی کی بجائے ہم کھانے کا تیل یا کوکنگ آئل اپیوک کریں گے اب آپ پانی فیک دیجئے ایک بار دوبارہ چھوٹے بیکر کو بڑے بیکر کے اندر رکھئے اور اب چھوٹے والے بیکر کو آپ کوکنگ آئل سے بھر دیجئے پوری طرح سے ابھی آپ کو چھوٹا بیکر اور کوکنگ آئل دونوں دکھائی دیں گے چھوٹا بیکر پورا بھرنے کے بابزود آپ کو دکھائی دے گا اب ان دونوں بیکر کے بیچ کا جو گیپ ہے اس کو جیسے جیسے آپ کوکنگ آئل سے بھریں گے ویسے ویسے چھوٹا والا بیکر ادرش ہو جائے گا یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کانچ ہے اور کوکنگ آئل ان دونوں کی ریفریکٹیو انڈیکس لگ بھگ ایک سمان ہے تو جو بھی کرن کانچ سے لے کر کے تیل میں اور پھر کانچ میں گزرتی ہے اس کی گتی میں کوئی پرورتن نہیں ہوتا اس لیے نہ تو کوئی ریفریکشن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ریفریکشن ہوتا ہے اور اسی لیے اندر کا چھوٹا بیکر لگ بھگ ادرش ہو جاتا ہے کوکنگ آئل میں یہ ایک بہت ہی مزیدار پریوگ ہے جس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں موسیقی